نماز پڑھنے کے بعد اور باقی عبادات کرنے کے بعد مجھے سکون نہیں ملتا اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کی نہیں ہوگی اس کے علاوہ جیب و غریب خیال آتا ہے مجھے ڈر ہے یا وہم ہے بس وہم ہو گیا ہے آپ کو اپنے آپ کو مصروف رکھیں اس میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی لیکن کچھ امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہو رہی ہے تو ملی جلی کیفیت ہوگی خوف کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگیں اللہ میرا تو عمل ن ناقص ہے تو خبول کر لے اپنے فضل سے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری توفیق ہے کہ نماز کی توفیق مل رہی ہے تو شکر اور خوف کے درمیان یہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان رہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے دیکھو دماغی بیماریاں بہت ساری ورزش کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں آپ کہیں گے محنت ہم جسمانی کر رہے ہیں اور علاج کس کا ہو رہا ہے دماغ اصل مسئلہ نا آج کل لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں اور سارا لوٹ � ڈالا ہوا ہے کھوپڑی پہ پپ جی کھیل رہے ہیں وہ لوٹ کہاں آتا ہے کھوپڑی پہ آتا ہے نا اور بیٹھے بیٹھے جل رہے ہیں اس کے پپ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس کیوں نہیں آ رہا یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا دماغ خراب پہلے لوگ صبح صبح اٹھ کے کھیتی باری کرتے تھے سارا دن کے تھکے ہارے ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی ایک ہی فکر تھی یار یہاں سے کب فرصت ملے گی تو جب شام کو تھکے ہارے گھر آتے کھانا کھاتے اور لمبی تان کے سو جاتے اور صبح اٹھتے بالکل فریش تو صبح ورزش کریں خوب طبیعت سے تھکائیں اپنے آپ وہ شام کو جم جا کے تھکائیں اپنے آپ پھر کھائیں طبیعت سے پھوڑیں تھک جائیں سو جائیں ہسی خوشی زندگی اوزرے کی انشاء اور عبادت کریں پانچ ٹائم نماز پڑھیں